بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولہ الكریم اما بعد محتر مناظرین اکرام پچھلے ہفتے آپ کے سوالوں کے کچھ جواب دیے گئے تھے اس ہفتے جو لوگوں کے سوال بچ چکے تھے رہ چکے تھے انہوں نے دوبارہ کمنٹس کیے ہیں ان کے سوال کے جواب دینے مقصود ہیں اور ایک چیز میں آپ کو اس میں اور بتلا دوں کہ آپ کو اگر کوئی اہم مسائل دیکھنے ہیں جو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر بار بار پیش آتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک مستقل چینل بنایا ہے ایم ایس قاسمی کے نام سے آپ اسی چینل کے نیچے جا کر دیکھ سکتے ہیں میں انہیدر چینل کے نام سے اس میں آپ کو بہت اہم اہم مسائل آپ کو روزانہ ملیں گے یا ایک دن کے بعد اس میں ایک مسئلہ ڈالا جاتا ہے جو بہت زیادہ اہم ہوتا ہے خاص طور پر جو خصوصی مسائل ہوتے ہیں جیسے ازدواجی زندگی کے میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں یا ایسی طریقے سے جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں پریڈ وغیرہ کے وہ اس کے اندر بتائے جاتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے اندر آپ کو بہت ہی اہم اہم مسئلیں بتلائے جائیں گے آپ کو بہت ہی اہم اہم مسائل جاننے کو ملیں گے تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر کے رکھیں چنانچہ آپ کے جو سوال ہیں ان سوالوں میں سب سے پہلا سوال ہے علی زفر شیخ ان کا سوال ہے اربان نام کیسا ہے پریز بتائیں اربان لفظی ہم کو تو نہیں مل پایا باقی اس کی جنگہ ایک لفظ آتا ہے اربان حمزہ کے اوپر پیش کے ساتھ اس کے معناتے ہیں بیعانہ پیشگی رقم تو یہ نام رکھ تو سکتے لیکن زیادہ بہتر اس کے معنا نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے ندار اور نزدار کے میننگ بتائیں اور یہ ٹھیک ہے یا نہیں ندار اور نزدار یہ جو لفظ ہے یہ کافی تلاش کے باوجود ہم کو نہیں مل پائے ہیں اس لئے یہ مہم اللہ معلوم ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم میرے بیٹے کا نام رفاظ ہے اس نام کو رکھیں اور صحیح ہے کیا اس نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ دراصل جو رفاظ لفظ ہے یہ رفظ سے بنا ہے اور رفظ یا رافضی اس کے معناتے ہیں چھوڑنے والا اور اس شیعوں کو ایک فرقے کا نام ہے تو رفاظ نام رکھنا ہی مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے معنات درست نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے حضرت میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد یوزر صیف رکھا ہے کیا یہ صحیح نام ہے اور اس کے معنی کیا ہیں پلیز ریپلے علیکم السلام ورحمت اللہ یوزر صیف لفظ یہ ہم کو کس زبان کا لفظ ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے اس کے بانے میں ہم نہیں بتلا سکتے شریک کے اندر کافی تلاش کے باوجودی ہم کو نہیں مل پایا ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب میری بیٹی کا نام لاریب جہاں ہے کیسے ہی ہے لاریب اس کے معنی آتے ہیں کوئی شک نہیں دالیکل کتاب لاریب افی یہ ایسی کتاب دس میں کوئی شک نہیں تو لاریب کوئی شک نہیں یہ کوئی مکمل معنی نہیں ہے ادھورے معنی ہے ناقص معنی ہے یہ لفظ نام رکھنے کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بیٹی کا نام معیشہ اور بیٹے کا نام شایان رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ معیشہ معیشہ کے معنی آتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے والی تو معیشہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اس نے وہاں پوچھا ہے شایان شایان کے معنی آتے ہیں لائق مناسب شایان نام بھی صحیح ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے شمشاد نام کیسا ہے شمشاد شمشاد کے معنی آتے ہیں ایک لمبا خوبصورت درخت شمشاد نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خیارہ بھی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے میری بیٹی کا نام ایلیف ہے ایک کیا ایلیف نام یہ ہم کو کافی دلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے ہنید نام کیسا ہے اس کا کیا میننگ ہے یہ ہنید لفظ ہم نے کافی تلاش کیا فارسی اردو عربی یہ جو متدابل ہمارے یہاں کی زبانیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ان میں کافی تلاش کے باوجود یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اسی طرح صاحبہ کا سوال ہے تانیش احمد انڈ ریشان احمد نام کیسا ہے تانیش اور ریشان یہ دونوں لفظ ہم کو کافی تلاش کے باوجود یہ بھی نہیں مل پائے ہیں اس لئے یہ بھی محمل نام معلوم ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے ڈوکٹر ان کا سوال ہے آشی نام کا مطلب کیا ہے آشی اس کے معنی آشی یا ایشو سے اگر اس کے معنی آتے ہیں زندہ رہنا زندگی کے تو آشی کے معنی آتے ہیں زندگی گزارنے والا زندہ رہنے والا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر مانا نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے تاشیر نام کیسا ہے پلیز بتائیں تاشیر نام بھی ہم کو کافی تلاش کے برد نہیں مل پایا اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب سوائبہ نام کی میننگ کیا ہے پلیز ویڈیو بنائیں یہ ریپلے دے شکریہ علیکم السلام ورحمت اللہ یہ سوائبہ اپنے پچھا سوائبہ نام ہوتا ہے سوائبہ سا کے ساتھ سوائبہ یہ سعوبن سے بنا ہے اس کے معنی تو اصل آتے ہیں چھوٹا کپڑا کپڑے کے معنی میں آتا ہے لیکن سوائبہ یہ ابو لہب کی اس باندی کا نام تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن دودھ پلایا تھا تو سوائبہ نام یہ رکھ سکتے ہیں یہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا تھا باندی کا نام ہے اس کے عدبہ سے بابرکت نام ہے اس طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے انجانہ نام کا مطلب کیا ہے انجانہ انجانہ کے معنی آتے ہیں بیگانہ یعنی جس کو جان پہچان نہ ہو جو بیگانہ ہوتا ہے اس کو انجانہ کہتے ہیں یہ کوئی نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے اس طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم فیروز نام کا مطلب کیا ہوتا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ فیروز فیروز کے معنی آتے ہیں سرخ رنگ کا قیمتی پتھر اور فیروز نام کے ایک صحابی بھی گزرے ہیں فیروز دیلمی تو یہ فیروز نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے بائیت برکت نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے میری تین بیٹیاں ہیں میرا نام آسیا خاتون ایک بیٹی کا نام نیدہ فاطمہ علیزہ فاطمہ عرشی فاطمہ ہیں کیا صحیح ہے مانے بتائے السلام علیکم زلہ امروحہ سے علیکم السلام ورحمت اللہ آپ نے جو پوچھا نیدہ فاطمہ نیدہ کے معنی آتے ہیں پکار آواز تو نیدہ فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام علیزہ فاطمہ علیزہ کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے چونکہ علیزہ عربی زبان کے اندر عالزن سے بنا ہے اس کے معنی آتے ہیں گھبرانا ڈرنا مائل ہونا تو اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہیں اسی طرح سے ایک نام پوچھا ہے اپنے عرشی فاطمہ عرشی کہتے ہیں کہ جو عرش پر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں عرش پر رہنے والے فرشتے ہوتے ہیں اس کا عرشی کہتے ہیں تو یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ فرشتوں پر نام رکھنے کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے الہانہ نیم کے میننگ بتائیے الہانہ نیم ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عمیر نام کے میننگ بتائیں کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں پریز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ عمیر نام یہ اچھا ہے عمیر یہ عمر کی تصغیر ہے عمر کے معنی آتے ہیں زندگی عمیر کے معنی آتے ہیں چھوٹی عمر والا پیاری عمر کا اور عمیر نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے عمیر نام بہتی بہتر ہے باعث برکت نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے عرینہ نام رکھنا اچھا ہے کیا عرینہ نام کی ایک میں نے مستقل ویڈیو بنا رکھی ہے آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں اس میں عرینہ نے مفتی صداقت آپ یہ ڈال دیں تو آپ کو اس میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ مل جائے گا اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے ندرین کا مطلب اور معنی کیا ہے ندرین یہ کوئی لفظ ہم کو کافی تلاش کے وادود نہیں مل پایا یہ محمل معلوم ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم عزہ اور عزہ ان دو ناموں میں فرق اور کیا معنی ہیں کون سا نام رکھنا بہتر ہے بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ ان میں فرق یہ ہے کہ عزہ اور عزہ ایک عائن کے ساتھ عزہ اس کے معنی بہت اچھا آتے ہیں عزہ کے معنی آتے ہیں عزت کے قوت شرافت غلبہ اور ایک لفظ آپ نے پوچھا ہے عزہ یہ حمزہ کے ساتھ اور عزال کے ساتھ عزہ کے معنی آتے ہیں جب اسے قرآن میں اذا جاء نصر اللہ اذا جاء جب آئے گی اللہ کی مدد تو اذا یہ کوئی لفظ ذرہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے چونکہ یہ ناقص سے معنی ہے اس کے مکمل معنی نہیں ہوتے ہیں عزہ نام اچھا ہے جو عائن کے ساتھ ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک حساب کا سوال ہے السلام علیکم علیجہ نام کا میننگ کیا ہے یہ نام رکھنا صحیح ہے کیا وجاہت کیجئے پلی جزاک اللہ خیرہ اور اگر یہ عائن سے وہ آپ نے پوچھا علیجہ تو پھر اس کے معنی آتے ہیں ڈرنا گھبرانا مائل ہونا تو یہ نام جیادہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک حساب کا سوال ہے السلام علیکم لطفان نام رکھ سکتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ لطفان اس کے معنی آتے ہیں مہربان مہربانی کرنے والا یہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے طبعہ سے اچھا نام ہے حساب کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے اپنے بچوں کا نام سجاد رکھا ہے اور میری بیٹی کا نام انتصار یہ نام کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ سجاد نام یہ اچھا ہے سجاد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سجدہ کرنے والا یہ نام معنی کے طبعہ سے بہت اچھا ہے اور دوسرا نام آپ نے لڑکی کا پوچھا انتصار انتصار کے معنی آتے ہیں فتح نسرت کامیابی تو انتصار نام بھی اچھا ہے معنی کے طبعہ سے بھی رکھ سکتے ہیں ایک کے صاحب کا سوال ہے رمیسہ انجم ٹھیک ہے آفرین صحیح ہے رمیسہ یہ سوات کے ساتھ ہم لکھیں گے رمیسہ اس کے معنی تو آتے ہیں ایک ستارے کا بھی نام ہے اور رمیسہ نام کی ایک صحابیہ گزری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے والدہ کا نام رمیسہ تھا غمیسہ نام بہت اچھا ہی رکھ سکتے ہیں انجم اس کے معنی ستارے کی آتے ہیں آفرین آفرین کے معنی آتے ہیں شاباش جو کوئی شاباش ہی دیتے ہیں آفرین اس کو کہتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے انہی کا ایک سوال ہے مایا ابدان ابراز ان کے معنی کیا ہے مایا مایا اس کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک معنی اس کے آتے ہیں قدرت کے کرشمے کے اور اسی طریقے سے آقل و دانش کے تو یہ نام مانا کے اتباع سے رکھ سکتے ہیں ادنان ادنان یہ حضور پاکس سلم کے جد امجد کا نام تھا دادا کا نام تھا اور ادنان کے معنی آتے ہیں ہمیشہ رہنے والا یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام پوچھا اپنے ابراز ابراز کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا تو یہ نام زیادہ اچھا نہیں ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک سقائبہ کا سوال ہے عریشہ، عرشیہ، انیسہ، امائرہ، بورنا، انجم، رائیسہ، رومیسہ ٹھیک ہے عریشہ عریشہ اس کے معنی آتے ہیں چھت، تخت، بلند تو عریشہ نام رکھ سکتے ہیں عرشیہ اس کے معنی بھی آتے ہیں عرش سے مشتق ہے یعنی عرش سے ملی ہوئی چیزیں جو چیزیں عرش سے لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو عرشیہ کہتے ہیں اور عرشیہ عرشی پر لہنے والے فرشتوں کو بھی کہتے ہیں تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اور ایک نام آپ نے پوچھا انیسہ، انیسہ کے معنی آتے ہیں محبت رکھنے والی، انسیت رکھنے والی یہ اچھا نام ہے امائرہ، امائرہ نام یہ صحیح نہیں ہے امائرہ کے دقا آپ صرف مائرہ رکھ سکتے ہیں ایک نام پوچھا ہے بورنا، بورنا یہ لفظم کو نہیں مل سکا انجم کے معنی ستارہ اور رئیسہ، رئیسہ کے معنی آتے ہیں مالدار رمیسہ، اس کے معنی میں ابھی بدل آیا رمیسہ کہتے ہیں حضرت انجم بن مالک کی والدہ کا نام تھا صحابیہ کا نامیں رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے الاسمین نام کی مطلب بتائے حضرت الاسمین لفظم کو یہ کافی تلاش کے بارے تو نہیں مل پایا ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب، السلام علیکم آپ بتائیں دو ناموں میں کون سا نام رکھنا ٹھیک ہے حضرہ، ادفر اور پلیز، وید میننگ علیکم السلام ورحمت اللہ ادھرہ کے معنی آتے ہیں کباری، دوشیزہ، جوان لڑکی تو ادھرہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ادفر دال کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں گندہ بغل والا ہونا یعنی بغل کے اندر بدبو والا ہونا تو یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے اس طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مجھ کو چار لڑکیاں ہیں شرمین، سمیہ، سائمہ، امرین اور بیوی کا نام ہے خیر النساء شرمین، شرمین جو لفظ ہے یا کافی تلاش کے بارد ہم کو نہیں مل پایا ہے یا محمد معلوم ہوتا ہے سمیہ، یہ نام بہت بہتر ہے یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے بہت بابرکت نام ہے سائمہ، اس کے معنی آتے ہیں روزہ دار، روزہ رکھنے باری یہ نام بہت اچھا ہے امرین، یہ ہندی زبان کے اندر امرین یہ زندگی کو کہتے ہیں تو اس معنی کے تب بار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں اور بیوی کا نام خیر النساء پوچھا، خیر النساء کے معنی آتے ہیں خیر کے معنی بھلائی، بہتر اور نساء کے معنی عورت عورتوں میں بہتر تو یہ نام بھی اچھائے رکھ سکتے ہیں اسی طرح سائمہ کا سوال ہے سلام علیکم، مفتی صاحب رفاز اور رفزان کا مطلب کیا ہے یہ رفاز کا میں نے بھی بتلا دیا ہے کہ یہ رفز سے آتا ہے چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے تو زیادہ اچھا نہیں ہے رفزان یہ بھی اسی سے بنا ہے تو اس کے معنی بھی زیادہ اچھے نہیں ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے اسلام علیکم، عسیم نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ علیکم السلام ورحمت اللہ عسیم، اس کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنے والا، بچانے والا اور عسیم نام کے صحابی بھی گزرے ہیں عسیم نام رکھنا بہتر ہے باعث برکت نام ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے عریبہ اور انشرا نام رکھ سکتے ہیں میننگ بھی بتائیں پلیز عریبہ اس کے معنی آتے ہیں عقل مند، سمجھدار عریبہ نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں انشرا اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے انشرا انشرا کے معنی آتے ہیں کھولنا، واضح ہونا تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن انشرا نہیں انشرا رکھا جائے گا اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے وحاج نام کا کیا میننگ ہے؟ وحاج کے معنی آتے ہیں چمکتا ہوا، روشن، چمکدار تو وحاج نام بھی یہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے اسمیزہ کے نیم کا مطلب کیا ہے؟ اسمیزہ نیم یہ ہم کو کافی تلاش کے بارد نہیں مل پایا ایک صاحبہ کا سوال ہے عبدان نام کا مطلب بھی بتا دیجئے مہرین نام کا مطلب بتا دیجئے عبدان اس کے معنی آتے ہیں عبادت گزار عبادت کرنے والے یہ نام رکھ سکتے ہیں اور ایک نام اپنے پوچھا ہے مہرین مہرین لفظیں ہم کو کافی تلاش کے بارد نہیں مل پایا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے اشفاق نام کی خاصیت کیا ہے مجھے کچھ بھی لائف میں ٹھیک نہیں ہے اشفاق کے معنی آتے ہیں مہربان تو اشفاق نام کے معنی تو بہت اچھے ہیں باقی زندگی میں لائف میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے اور لائف میں تکلیف ہے ٹھیک نہیں ہے یہ تو زندگی ہے دنیا کے اندر تو ہر انسان کے تاست تکلیف پریشان لگی رہتی ہے کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر پریشانی نہ ہو چونکہ دنیا کی زندگی تو بھئی یہ وقتی زندگی ہے یہ تو گزارنے کے لئے آئے ہیں گزر جائے گی چلے جائیں گے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا کے اندر اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ اللہ سے شکایت نہ کریں بلکہ آپ صبر کریں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں وہی تکلیف دینے والا ہے وہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے آپ اللہ سے مائیں گے انشاءاللہ آپ کی تکلیف پریشانی دور ہو جائے گی اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب میرے بیٹے کا نام عبدالشایان ہے اس کا مطلب بتا دیجئے اور کیا یہ نام درست ہے علیکم السلام ورحمت اللہ عبدالشایان یہ درست نہیں ہے کیونکہ شایان یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے اس لئے عبدال جو نام لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگتا ہے اور شایان اللہ کا نام نہیں ہے اس لئے یہ عبدالرحمن یا عبداللہ نام رکھیں یہ عبدالشایان غلط ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے زارہ علیشہ نعیم ان کا میننگ بتائیں زارہ اس کے معنی آتے ہیں زیارت کرنے والی یہ نام رکھ سکتے ہیں صحیح ہے علیشہ علیشہ کے معنی آتے ہیں بلند بادشاہ یہ لڑکی کا نام ہوگا لڑکی کا نہیں ہے نعیم کے معنی آتے ہیں نعمت والا صاحب نعمت پرمسررت یہ اچھا نام ہے یہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم انعیبہ نام کا میننگ کیا ہے اور یہ نام لکی کے لئے کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ انعیبہ لفظ ہم کو کافی تلاش کے باوجود جو ہماری متدابل زبانیں ہیں ڈکشنڈیاں ہیں ان میں یہ نہیں مل پایا ہے انعیبہ کے باتے آپ انعبیہ نام رکھ سکتے ہیں انعبیہ اس کے معنی آتے ہیں مشک مشک کے معنی ایک خوشبو یہ نام اچھا ہے باقی انعیبہ درست نہیں ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے سمیرہ اسلام ملتان پاکستان سے السلام علیکم مفتی صاحب ہیر نام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ ہیر ہیر نام ہم رکھ سکتے ہیں ہیر کے بہت سے معنی آتے ہیں ہیر کے معنی آتے ہیں اصل جڑ جذبہ خلوص اور ایک ماہ نام ہیر کے آتا ہے رانجہ کی ماشوقہ رانجہ کی جو ماشوقہ ہے اس کا نام بھی ہیر تھا تو یہ بہت سے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال انائزہ اور عمرہ لڑکی کا نام صحیح ہے یا نہیں انائزہ کے معنی درست نہیں ہے انائزہ کے معنی انزن سے اس کے معنی آتے ہیں بکری دور رہنواری عورت یہ اچھا نہیں ہے عمرہ عمرہ نہیں ہوتا بلکہ عمرہ نام ہوتا ہے عمرہ نام رکھ سکتے ہیں عمرہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم کیا آپ فارعہ عزہ کا معنی بتا سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ فارعہ آئین کے ساتھ اگر ہو تو اس کے معنی آتے ہیں بلند علی صحابیہ کا نام ہے یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں عزہ عزہ کے معنی آتے ہیں عزت قوت شرافت تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ کا سوال ہے مفتی صاحب اختری نام کیسا ہے آپ بتاؤ اختری دراصل یہ ایک ستارے کا نام ہے ایک ستارے کو اختر بولتے ہیں تو اختری یہ ستارے کا نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب میرا نام عبداللہ عثمان دار السلام تنزانیہ سے مجھے ان تینوں ناموں کے مطلب بتاؤ پلیز سجاد انتصار سمیرہ علیکم السلام ورحمت اللہ سجاد اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سجدہ کرنے والا انتصار اس کے معنی آتے ہیں فتح مند کامیاب سمیرہ سمیرہ کے معنی آتے ہیں رات میں قصہ کرنے والی رات میں قصہ کہنے والی یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم زید نام کا معنی کیا ہے تفسیر بیان کریں علیکم السلام ورحمت اللہ زید یہ ایک صاحبی کا نام ہے زید بن حارثہ جن کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے صرف ایک صاحبی کا قرآن میں ذکر ہے ان زید بن حارثہ کا فلمہ قدا زید منہا تو زید یہ صاحبی کا نام ہے یہ نام بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے فقط واللہ وعالم